برلی سے میں آپ کو لگاتار اپڈیٹ دے رہا ہوں اور اس سمیں میں آپ بات کروں تو برلی منڈل میں پانچ سیٹے آتی ہیں جس میں پیلیوی سجاہاپور برلی بدائیو اور آملا اور اس ستی کی بات کریں تو اس سمیں سجاہاپور کی بات کریں تو سیہاپور میں ارول کمار ساگر جو پچھلی بار بھی سانسط تھے یہاں پر ان کو ٹکٹ دیا تھا باچپاہ نے دوبارہ اور ان کو چار لاکھ نو ہزار ساسسو انتالیس بوٹ ملے ہیں تیتیس ہزار ایک سو چوون بوٹ سے ارول کمار ساگر بڑت بنایا ہوئے ہیں سیہاپور سے پیلیویت کی بات کریں تو پیلیویت میں جتین پرشاہد جی بڑت بنایا ہوئے ہیں ایک لاکھ پیسٹھ ہزار ایک لاکھ تیسٹھ ہیار پانچ سو اناسی یہاں پر جو ساپا سیتے بھگوستانا گنگوار ابھی ایک لاکھ تیسٹھ ہیار پانچ سو نوہاسی بوٹ سے پیچھے چل لئے ہیں اس تحتی بڑیا ہے بات کریں تو پیلیویت کی بادائیوں کی بات کریں تو بادائیوں میں عدیت یاد اب جو کی سماجبادی پارٹی سے ہیں وہ اکیس ہزار نو سو چھتیس بوٹ سے پیچھے آگے چل لئے ہیں بھاچپا کے چھتی عدیقش دوربینی ساکھ جن کو بھاچپا نے ٹکٹ دیا تھا بادائیوں سے وہ اس سمیں اکیس ہزار نو سو چھتیس بوٹ سے پیچھے چل لئے ہیں انہیں اس سمیں تین لاکھ اکیانوے ہزار ستاون بوٹ ملے ہیں جبکہ عدیت یاد اب کو چار لاکھ بارہ ہزار نو سو تیرانوے بوٹ ملے ہیں اور یہاں پہ استطیق یہ ہے کہ اکیس ہزار نو سو چھتیس بوٹ سے آگے چل لئے ہیں پلی کی بات کریں تو بریلی میں سیٹ گھوسیت ہوگی چھترپال جی یہاں پہ سیتیس ہزار چار سو نو بوٹ سے جیت گئے ہیں انہیں پانچ لاکھ تیتیس ہزار ساس سو انتر بوٹ ملے ہیں جبکہ یہاں پہ پر پروین سنگ ایران جو کی دو جہ نو میں یہاں پر سانسر رہ چکے ہیں ان کو ساپا نے ٹکٹ دیا ہے پہلے کانگریس میں تھے اور کانگریس کے بعد وہ ساپا میں آگئے تھے اس بار وہ ساپا سے لڑے ہیں اور ان کو چار لاکھ چانبے ہزار تین سو ساٹھ بوٹ ملے ہیں اور سیتیس ہزار چار سو نو بوٹ سے پروین سنگ ایران یہاں پر ہار گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھترپال جی کا نواز ہے برار میں اور یہاں پہ گلابرا انٹر کالیج ہے اور پوری تیاری ہو چکی ہے ان کے سواگت کے لیے تمام کرسے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہاں پڑی ہوئی ہیں اور بہت جلدی یہاں پر وہ اپنے نواز پر آنے والے ہیں لاسٹ جو سیٹ ہے وہ پڑتی ہے آملہ یہاں پر آملہ میں بتا دیں آپ کو دھروین کشب جو یہاں پر دو بار سانسد رہ چکے ہیں آملہ سے وہ پندرہ ہزار آٹھ سو چودہ بوٹ سے پیچھے چل رہے ہیں اس سمیں چار لاکھ چھاسی ہزار تین سو تریسٹھ بوٹ اس سمیں مل رہے ہیں نیراج مورے نیراج مورے کو ساپا سے ٹکٹ یہاں پر ملا تھا اور کہتے ہیں کہ مورے بوٹ ٹانسپر یہاں پر ہوا ہے ساپا کو جبکہ مورے برادی کو کہتے ہیں کہ وہ ایک بی جے پی کا بوٹ مانا جاتا ہے لیکن اس ستیتی یہاں پر یہ دکھ رہی ہے کہ مورے بوٹ ٹانسپر پوری طرح سے نیراج مورے کو ٹانسپر ہو چکا ہے اسی لئے وہ پندرہ ہزار آٹھ سو چودہ بوٹ سے سمیں اس ستیتی یہ ہے کہ دوسرا راؤنڈ دو راؤنڈی بچے ہیں سمیں آملہ میں اور پندرہ ہزار آٹھ سو چودہ بوٹ سے دھروین کشیب پیچھے چل رہے ہیں میں چھتپال گنگوار کے نواز کے بلکل نزدیک کھڑا ہوں یہاں پہ گلاب راہ انٹر کالیج ہے اور ان کا یہ پریسر ہے گراؤنڈ ہے وہاں پر تیاری پوری ہو چکی ہے ان کے سواگت کے لیے تمام کرسیاں یہاں پہ بیچی ہوئی ہیں اور وہ چل چکے ہیں پرسہ کڑا سے جہاں پہ کاؤنٹنگ ہو رہی تھی اور یہاں پہ بائی صاحب لوگ کھڑے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں کیسا راج چماز پار بریلی کا چناؤں بہت بڑیا راہ بریلی کا اور مانیے سری چھترپال گنگوار جی کا جتنا بھی مارجن ہے صحیح ہے اور اچھیک تکہ بکاس کرنے میں سربوں پر ہی رہیں گے اور اس سے پہلے مانیے بدایق اور منتری رہی چکے ہیں مانیے سانسد بن گئے تو بکاس پاریلی کا بہت ہی اچھیک اس بار مارجن کم ہونے کا کیا کارڑ رہا ہر بار سانتوز گنگوار یہاں پہ ڈیڑھ لاک بروپ سے جیتے تھے مارجن اس بار کم کیوں رہا سانتوز جی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ مارجن کم ہو کیونکہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا ہے اور اس لیے کالوین نہ ٹھیک ہونے کارڑ بھی مارجن کم ہو سکتا ہے اس کا بھی بہت اپنا مسئل ہے آپ کا نام کیا ہے خودے گنگوار تو گنگواروں کا بات کریں تو بریلی میں گنگواروں کا گنگواروں نے گوڑ کم کیا نہیں گنگواروں نے گوڑ کم نہیں کیا برابر بھرک وہ گوڑ کیا گوڑ کیا ہے بوڑ کرنے کی وجہ سے جیت ہوئی ہے اور ایسے کٹھین سمہے میں جہاں پہر پردیس بھارتی جنتہ پارٹی کو سیتوں کا نقصان ہوا اور بریلی میں ہم لوگ نے بیجای آسل کی تو یہ کہیں کہیں گنگواروں کے ایک جوٹتا کا ہی سندس باکی سر سماج نے بھی بوڑ دیا ہے سیوک کیا ہے اسی کی وجہ سے آج ہم لوگ جیت ہوں چلی کل کتنے بوڑے سے جیتتے ہیں یہ انتہ نہیں ہے لیکن جیت گئے یہ خوشی کی بات ہے جی جی جیت ہوں بہت خوشی جناب جیت گئے سنتوز گنگوار کو ایسا مانا جا رہا تھا کہ سنتوز گنگوار کا ٹکٹ کٹنے سے کچھ پرباہ پڑے گا وہ پرباہ دیکھتا نہیں ہے نہیں پرباہ وہ شروع میں پڑا مگر بعد میں سب بوٹر صحیح ہو گئے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بوٹروں نے اور سب نے اپنے سہیوگ سے مانی چھترپال گنگوار جی کو سانسد بنایا اور ہمارے لوگ شبہ بریلی میں کمل کو کھلایا میں سبھی بہا کے اپنی بریلی لوگ شبہ سیٹ کے سبھی اپنے بوٹروں کو دھنواد کرتا ہوں میں بھارتی مزدور کسان سنگٹن کا پردیش سکدیکشو پنکت پٹیل اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے دیش پر تیسری بار پھر سے موڈی سرکار آئی ہے اور اس بار بدلاب ہوا ہے مگر کچھ چیچے کچھ اگر کوئی اگر تھوڑی کہیں پر ہوا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے ڈ should be ڈملے ڈھول پارسی اجاد جی یہاں پہ ہیں ارجن یادم جی ہیں بھائی صاحب بندلی سیٹ آپ نے جیت لیے جی مریلی سیٹ کارکرتاؤں کی مہنے تو پریانسوں سے بہت اچھے دنگ سے جیت لیے اس میں کارکرتاؤں کا بشش یوگدان ہے اگر دیکھیں ہیں سنتوز گنگبار یہاں کے آٹھ بار سانسط تھے اور ہر بار وہ ڈیڑ لاکھ کے مارجن سے جیتے تھے اس بار مارجن کم رہ گیا سیتی سیار بوٹ سے جیتے کوئی نہیں جیت تو جیت ہوتی ہے اور جہاں مانوبر سنتوز گنگبار جی کا نام لیا ہمارے پرتیاسی کو سویم پتا نہیں تھا کہ پارٹی یہاں سے ٹکٹ دینے والی ہے یہاں سے پرتیاسی کی پیرے سے کوئی تیاری نہیں تھی اگر کوئی اچھا تھی تو لوگ سب اپیلی بھی اس سے تھی سامیک کم ملنے کی بجے سے جتنا بہتر پردرسن بھرمن کا ہونا چاہیے تھا ہر گاؤں گلی گلی آرے تک پہنچنا ہر پرتیاسی اپنا مقصد سمجھتا ہے اس کارن سے اس بجے سے یہ لیڈ کچھ کم رہ گئے اور باقی کم رہنے کے کوئی اور پرمک کارن نہیں ہے جو یہاں پرون سنگ ایرن سماجبادی پارٹی کے پرتیاسی تھے ان کا سمیں بہت ملا ہونے ٹکٹ بہت پہلے ان کا گھنسیت ہو گیا اس کارن ان کا پرسرم محنت انہیں کرنے کا افسر زیادہ ملا ہمارے پرتیاسی کو پرسرم محنت کرنے کا افسر کم ملا پھر میں بول لہا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں کار کرتا چناؤ لڑتا ہے کار کرتا کی جیت ہوئی ہے اور کار کرتا پوری طرح سے چناؤ بھی موڈ میں تھا پرتیاسی جب بھی آئے کار کرتا اپنے مقصد کو چھوہینا پہلے سے ہی لگاتا کار کانٹینیوز کام کر رہا تھا اس پار جو ایکزیٹ پول تھا وہ کلیب دو سو چالیس سے لے کر دو سو پچھتر کے آس پاس ایکزیٹ پول آ رہا تھا آپ کو لگتا ہے کہ اتر پردیش کی پرفارمنس تھوڑی کم رہی چالیس سیٹوں کا جو اندر آ گیا وہ ایکزیٹ پول میں جو دکھایا گیا تھا اور اس طرح جو رجان آ کے ریزرٹ آئے وہ فرق پڑھا ہے وہی ریزرٹ وہی دکھا رہا ہے ایسا ہے ایکزیٹ پول کی جو بات ہے جو بی ایس پی بالا بوٹ بینک تھا وہ پورے اتر پردیش کے اندر ہمارے پارٹی کے لیے نہیں ملا وہ دوسری طرف چلا گیا اس کاران سے ہمارا جو کنڈیڈیٹ کم جیتے ہیں اور پرستہ تھوڑا کم ہوا ہے اس کا پرمک کاران بی ایس پی بوٹ کا ہم سے بھاگ جانا آپ کو یہ رکھتا ہے بھی کاران کی جو چارسوں کا نعرہ دیا تھا اس کے بعد جو للن سنگھ ایوڈیا کے تھے اور وہ ہر بھی گئی ہے اور انہوں نے جو بات چھڑی تھی کہ سمیدھان ہم آئیں گے تو سمیدھان بدلیں گے چارسو سیٹ آئیں گے تو اس کا جو سمیدھان بدلنے کا جو بات آئی وہ بھی ایس سی بوٹ ٹرانسپر نہیں ہو پایا بی جی بی کو جی یہ بھی آپ کا بولنا کسی حد تک صحیح ہے جس بیکتی صحیح بھول ہو گئی سمیدھان بدلنے کا کوئی سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے سنسوڈن کرنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن سمیدھان بدلنا الگ بھاسا ہو گئی اور کوئی اگر کانون میں سنسوڈن کی بات ہے عام جنتہ کی صحبتہوں کو دیکھتے ہوگے وہ الگ بات ہے بی بکش نے بھی اس کا مس انٹرپیٹیشن کرا کیونکہ سمیدھان کے مول کو آپ نے نہیں بتل سکتے ہیں سنسوڈن آپ کر سکتے ہو یہ تو سب جانتے ہیں نا آپ کے مول کو اس کو کوئی نمی کیا کہیں گے آپ اس بارے میں جیت ہم کو ملی ہے سبھی کارکرتاؤں کی مہنت اس میں سب کا یوگدان ہے اور سبھی کارکرتاؤں کے بدھائی اتنے بسم پرستیوں میں ہم لوگ جیت کر کے آئے اور تمام پرکار کے قیاس لگا جا رہے تھے بی بکشی پارٹیوں دوارہ لگا تھا تمام پرکار کے بھارتی انتہ پارٹی کے اوپر پہار کی جا رہے تھے کہ سبجان بدل دیں گے یا اس کے آنے کے بعد اگامی جو چناب ہوں گے وہ نہیں ہونے دیں گے اور تمام پرکار کی چیزیں تھے جن کو ان لوگوں نے گھڑا لیکن اس کے بعد بھی ہم لوگ اگر جیت کر کے آ رہے ہیں سرکار پناہ مہدی جی تیسری بار پردان مندری بن رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا گور افصالی ایک اتحاص بن جائے گا کہ نہرو جی کے بعد جو تین بار کے پردان مندری ہوں گے وہ نریند مہدی جی بننے والے ہیں اس لئے کارکرداؤں میں جوز بھی ہے اتحاص بھی ہے اومنگ بھی ہے اس بار بہجر سماج پارٹی کی بات کریں تو بہجر سماج پارٹی میں مایابتی سبھی سیٹوں پر لڑی ہیں پچھلی بار گڑبندن تھا ساپا سے آپ کہیں اسٹری اسٹری کا ٹانسپر نہیں ہوا بوٹ بیجے بی کو لیکن اگر ہم بات کریں تو چنسے کار ازاد نے نگینہ میں بہت بڑی بیجے حاصل کریں ایک لاکھ پچاس ہار بوٹ سے وہ جیت گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کے کیا وہ مایابتی کو ریپلیس کریں گے کیونکہ آپ کا بہت لمبا کیا رہا ہے آپ انیس سو اٹھا پچاسی سے بھاچپا کے سکریے کاری کرتا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مایابتی کا قد گھٹے گا اور چنسے کار ازاد کا بڑھنے والا ہے اسٹری کی کچھ ایسی کرپہ ہے جو ریجر دیا ہے آم جنتا نے اس کے باوجود بھی ہم دیش میں پھر ترکار بنانے جا رہے ہیں اور مانینے نریندر موڈی تیسری بار ہیٹرک مار کے ایک ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں اور جو چیزیں انبہم میں آئی ہیں ان چیزوں سے سیکھ لیں گے ان چیزوں سے سیکھنے کے بعد اس میں صدار کریں گے اور صدار ہونے کے بعد نشط روپ سے اس چیز کا ہم لوگ لاب اٹھائیں گے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر بھی ایک احتیاسک جیت ہے نمی بار بھاجپا کو یہاں سے سیٹ میں ویجائی پرابت ہوئی ہے یہ بھی بہت بڑے احتیاسک جیت ہے چلی جیت تو جیت ہوتی ہے اور نمی بار یہاں پر بھاجپا نے یہاں پر سیٹ جیت حاصل کری ہے اور جیت تو جیت ہوتی ہے لیکن کچھ مٹھاس کم رہ گئی ہے یہ مانتے جرور ہیں کہ کچھ مٹھاس کم رہ گئی اور بیسے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بھاجپا یہاں ڈیا یہاں پہ سرکار بنانے آ رہی ہے لیکن کچھ مٹھاس کم رہ گئی نا مٹھاس کم رہ گئی اس کے کوئی بات نہیں ہے اس کے اس لیے کوئی بات نہیں ہے کہ جب پرتیاسی بدلتا ہے تو کبھی بڑت بھی ہوتی ہے اور کبھی تھوڑا بہت مائنس بھی ہوتا ہے نہیں مٹھاس میں بات کر رہا ہوں ڈیا کی ہے ڈیا جو تین سو پچھتر کی بات کر رہے تھے لیکن دو سو چورانمی دو سو بانوے کے لگ بھاگ آگئے اچھا ایک اور بات یہاں پہ نکل کے آ رہی ہے کیا ٹی ڈی پی اور کیا نتیش کمار کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کہ پلک تو نہیں آنگے وہ پلٹیں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے راجک کا نقصان نہیں کریں گے وہ پلٹیں گے تو اپنا نقصان کریں گے اور اب گٹھو بندن جب ہوا ہے تو بہت سو سمجھ کر کے ہی ہوا ہے یہ نتیش کمار جی نے جب سامل ہوئے ہیں کٹ بندن میں تب یہ سفت لی اب انتیم بکت تک میں چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں لیکن میں بھی سن رہا تھا ٹی بی کے سامنے بیٹھ کے اس کے انتصار بپکچ کے پاس کوئی چاہ بھی نہیں ہے وہ کیسو ستہ پانے کے لیے کچھ بھی بولنے کو کچھ بھی کہنے کو تیار ہے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے ایک سجن نے تو یہاں تک کچھ کر دیا نتیش کمار کو آفر دے دیا آفر دینے کا کام کرا ہے لیکن اب نتیش کمار جی اس میں آئیں گے نہیں اور ابھی تو جو ریزلٹ فائنل ہونے ہیں تو پانسو تیتالیس کا بھی ریزلٹ نہیں ہے پورا ریزلٹ آئے گا تو دو چار سیٹے اور آپ کی ہماری بڑھیں گی